موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتر ناظرات پین سٹھ سے ستر فیصد آبادی سہر جادو اور سہری بندشوں سے دست و گریبان ہے جادو کی تشخیص اور جادو کو معلوم کرنا تو آسان ہے مگر جادو اور بندش کے تھوڑ کے لیے اگر کوئی ہو تو وہ بھی عام نظروں میں نہیں ہوتا بلکہ ایک گمنام شخص ہوتا ہے سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وصفہ آپ کے سامنے جس پر سہر جادو اور بندش کے خاتمے کے لیے سورہ یاسین کا نقش دیا گیا ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب بیس سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پرس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین روحانی عمال وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقوی خلوص نیات ایمان راسخ یقین کامل پابندی سو مسلات رزق حلال اور سچ و صداقت پر ہے خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و عمال کی بنیاد ہے ناظرین سہر و جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور پرمننٹ علاج کے لیے کومنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نقش سوری یاسین سے سہر و جادو اور بندش ختم کرنے کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے جو نقش میں آج پیش کر رہا ہوں وہ سوری یاسین کا عددی نقش ہے سوری یاسین کی عدد ہے دو لاکھ پن رہزار چھ سو ترپن اس کا نقش بنانے کا باقاعدہ طریقہ کار یہ ناظرین کے آپ سب سے پہلے وضو کریں گے اور کمرے میں ایک میٹروملن اگربتی جلائیں گے یا کوئی کسی بھی خوشبو کی دونی دیں گے یا اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائیں گے اب آپ سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک سفید کاغذ پر دم کریں اور آپ نے اس کاغذ پر اس طرح نقش بنانا ہے مکمل نقش ہے سوری یاسین کا ٹھیک ہے جناب یہ ہے یہ مکمل ہے اب یہ میں نے مختلف کلر میں اس لئے دیا کہ آپ کو سمجھانے کیلئے دیا آپ نے صرف ایک ہی کلر میں آپ نے بنانا ہے آپ کی مرضی ہے ریڈ میں بنانا ہے گرین میں بنانا ہے یا بلو میں بنانا ہے آپ کا ایک کلر ہے میرے تین کلر کیوں کہ آپ کو سمجھانا ہے میں نے سب سے پہلے جو پہلے مرحلے میں آپ نے کجو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب کاغذ پر آپ سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے نقش بنانا شروع کریں سب سے پہلے بلیک کلر کا کام کرنا ہے بلیک کلر میں یہ درود شریف ہے یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہ دو لائن چھوڑ کے سفید یہ دانچہ صرف دانچہ بلیک کلر دانچہ سولہ خانوں کا مربع بنانا ہے آپ نے سادہ سمپل سولہ خانے اور صرف دانچہ یہ دونوں بلیک کلر ہو گیا جی یہ مکمل ہو گیا اب اگلے مرحلے میں آپ نے گرین کلر کا کام کرنا ہے گرین کلر میں کیا ہے یہ چار فرشتوں کے نام ہے یہ دیکھو جبرائیلو عزرائیلو میکائیلو اسرافیلو یہ اب نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے گرد یہ ہو گیا جناب دوسرے مرحلے میں آپ کا کام یہ ہو گیا اگلا کام آپ نے جو کرنا ہے اصل نقش پر کرنا ہے جو سورہ یاسین کی عدد کا نقش ہے عدد ہے اس کو پر کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو سات سو چیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنی ہے آپ نے اس کے بعد یہ جانے یہ عداد پر کرنی ہے کس چال پہ کس ترتیب سے کس رفتار سے اس لال کلر کی رفتار سے لال کلر یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے کوئی بھی لال کلر یا ریت کلر آپ نے نا لکھنا ہے نا بنانا ہے یہ جو ہے یہ ایک سے سول آتا ہے یہ ترتیب ہے اس ترتیب سے آپ نے پر کرنا ہے پہلا خانہ یہ ہے یہ دیکھیں ترپن نزار نو سو پانچ یہاں رکھنا ہے سولوہ خانہ جنا ترپن نزار نو سو اکیس پر یہاں ختم کرنا ہے یہ سولوہ خانہ ہے طریقہ یہ اس طرح کہ ارے ایک مربع کے لئے یہی ہے کوئی بھی عدد کوئی آدمی دے دے آپ کو کہے کہ مربع پر کرے آپ نے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں سورہ یاسین کی عدد ہے دو لاکھ پن رہزار چھے سو تری پن ٹھیک ہے جی یہ ہے دو لاکھ پن رہزار چھے سو تری پن سورہ یاسین کی عدد ہے اس سے آپ نے مائنس کرنا ہے منفی کرنا ہے یا نکالنا ہے تیس کو تیس جب آپ نکالیں گے باقی بچے گا دو لاکھ پن رہزار چھے سو تیس اس کو جو نا دو لاکھ پن رہزار چھے سو تیس کو چار پر تقسیم کرنا ہے جب آپ تقسیم کریں گے اس کا جواب آئے گا ترپ نظار نو سو پانچ اور اس میں تین باقی بچے گا تین باقی بچے گا میں بتاتا ہوں کہ جب تین باقی بچتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ پہلے خانے میں یہ دیکھیں ترپ نظار نو سو پانچ سے شروع کرنا ہے پہلے خانے میں رکھ کے اب دید کو سٹارٹ کرنا ہے ترپ نظار نو سو پانچ سے ار خانے میں ایک ایک بڑھانا ہے ایک ایک زیادہ کرنا ہے ایک پلس ایک ٹھیک ہے جی صرف آپ پانچویں خانے میں جو نا یہ پانچویں خانہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چوتہ ہے آٹھ ہے یا یہ دس ہے دو 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 عدد کا اضافہ کرنا ہے صرف آپ پانچویں میں دو کا اضافہ کرنا ہے باقی ار خانے میں ایک اضافہ کرنا ہے سولویں خانے تک اب سٹارٹ آپ نے کرنا ہے ترپ نظار نو سو پانچ سے اینڈ کرنا ہے اس خاتمہ کرنا ہے ترپنظار نو سو اکیس سے اکیس تک یہ دیکھیں پہلا خانہ ہے یہ دوسرا خانہ یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا یہ ہے چوتھا کیا ہے نو سو ہاتھ ہے یہاں پہ نو سو دس کرنا ہے دو اضافہ کرنا ہے باقی سب میں جنا ایک اضافہ کرنے کر کے یہ سولوہ خانہ ہے سولوے خانے میں جنا ترپنظار نو سو اکیس یہاں پہ ختم ہوگا یہ عدد ختم ہوگئے یہ پہلے بسم اللہ ساتھ سو چیاسی لکھیں گے پھر یہ پر کریں گے ترتیب سے ترتیب سے یہ پر کرنے کے بعد نیچے اپنا مقصد مقصد لکھیں گے کہ مجھ پر سے سہر جادو اور بندش کے اثرات ختم ہو مجھے سہری بیماری اور جن اور مسائل سے شفاہیابی اور سیحتیابی ہو ٹھیک ہے جناب یہ آپ نے لکھنا ہے یا اگر کسی اور کے لیے آپ نے بنانا چاہتے ہو اس بندے کا نام اور والدہ کا نام لکھیں اور اس کا مقصد لکھیں کہ اس کو کیا چاہیے ٹھیک ہے نا مقصد لکھیں سہر جادو باطل ہو رد ہو دفع ہو اس سے شفاہیابی ہو پھر جب مقصد لکھیں گے اس کے بعد آخر میں ایک ہی مرتبہ یہ درود دوبارہ آپ نے لکھ جو پر لکھی آپ نے یہی آخر میں بھی آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جناب یہ آپ کا نقش مکمل ہو گیا نقش تیار ہونے کے بعد آخر میں پھر وہی سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور دوبارہ نقش پر دم کریں نقش کو اگربتی کی دونی دیں اور اب اس نقش کو مٹی کے برطن میں مٹی کے برطن میں عرق گلاب اور کیوڑا میں گول کر یعنی عرق گلاب اور کیوڑا کا جو پانی ہے اس میں گول کر یا اس میں دو کر مسحور یا سہری مریض کو سات دن تک آپ پلاتے رہیں سات دن پلانے سے سہر جادو بندش کا خاتمہ ہو اور سہری اثرات اور الجن سے شفایہ بہو بیزن اللہ درود شریف سکرین پر آپ کے سامنے ہیں ناظرین عمل کے دوران پڑھنے اور لکھنے کے لیے جو درود آپ کو یاد ہے وہی درود شریف لکھیں اور پڑھیں یا یکے ان تین درود میں سے کوئی ایک لکھ یا پڑھ سکتے ہیں آپ کی مرضی اپنی مرضی کے مطابق ناظرین اکرامی اکثر و بشتر وظائف و عمال میں اجازت عامل حاصل کرنے رجال الغیب سے مدد طلب کرنے حصار اور صرف عمار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کی لینکس میں نے دسکرپشن میں دیئے ہیں اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئی بٹن پر کلک کر کے بھی چینل کی تمام ویڈیوز اور رد و دفعہ سہر جادو اور جن و آسیب کی متعلقہ پلی لسٹ سے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خداحافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام و علا من اتباع الہدہ